اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبوں کو زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق قناعت فرمائے اور آج کے دن جو عبادت کرتا ہے وہ کئی گناہ زیادہ عبادت کا سباب اس سے دیا جاتا ہے اور جب خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کرتا ہے اسی اعتبار سے کئی گناہ اس کو آذاب بھی جناب اضافہ ہو جاتا ہے آج جمعے کے سلسلے سے چونکہ منصوب ہوتا ہے امام زمانہ جراللہ تعالی فرجہ الشریف کے منصوب سے امام زمانہ کا دن ہوتا ہے لہٰذا کچھ آئے کریم امام زمانہ کی خدمت میں پیش کروں ان کے سلسلے سے اور اس کے بعد ایک زیارت اس کے بعد کچھ تھوڑی سی گفتگو خدمت میں آپ کہہ کریں کہ قرآن مجید میں ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین امام زمان آپ کے لئے خیر ہوں گے اگر آپ مؤمنین میں سے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مؤمن نہیں ہیں غیر مؤمن ہے تو اس کے لئے امام زمانہ معاملہ صحیح نہیں رہے گا ان کا چونکہ اس لئے کہ اب تک جتنے بھی مظالم ظلم ستم چودہ سو سال سے اہل بیت کے اوپر شیعان حیدر اکررار کے اوپر مقامات مقدس کے اوپر ڈھائے گئے ان کو کوئی جواب نہیں ملا مگر ہاں امام زمانہ کے ظہور کے بعد نہ وہ ظلم کر پائیں گے نہ وہ ستم کر پائیں گے اس لئے وہ صرف امام زمانہ کے ظہور تک معاملہ ان کا چل لائے اس لئے بہت سے لوگ ظہور سے بہت گھبراتے ہیں اور ظہور کے سلسلے سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید نے یہی بات کہی ہے اس کے بعد پھر کہا کہ قرآن مجید نے کہ پرودگار علم وہ ہے جس نے ہمارے نبی کو بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں کے اوپر اپنے دین کو غالب کرے ابھی تک غالب نہیں ہوا یہ کب غالب ہوگا امام زمانہ کے ظہور کے بعد لیو ظہرہوالدین کولے والاو کرے حل مشرکون چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے وہ دن وہ سما وہ وقت ہمیں انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد پھر قرآن مجید میں اور بھی امام زمانہ کے بہت سے بہت سی آئے کریمہ ہے جو میں نے صرف تبرکن آپ کی خدمت میں دو عجت جناب پیش کی ہے اس کے بعد ہم اور آپ زیارت میں جو پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد ہر منجز کے بعد السلام علیکہ یا خلیفت الرحمن السلام علیکہ مظہر الیمان السلام علیکہ یا شریک القرآن کیا مطلب ہے اے وہ کہ جو شریک قرآن ہیں اصل قرآن ناتق ہیں اس قرآن مجید کو سمجھنے والے سمجھانے والے اللہ کے طرف سے اس کائنات کے معلمین مظہر الیمان جن کے ذریعے سے ایمان ظاہر ہوگا دعوے تو لوگ بہت سے کرتے ہیں مگر ظاہر اسی وقت ہوگا کہ جب امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ اس شریف کے ساتھ کوئی ہوگا السلام علیکہ امام ان سے والجان اب آپ نے دیکھا کتنی زبردست بات آپ نے اپنے زیارت میں کہا سلام اس امام کے اوپر جو انسانوں کو بھی امام ہے اور جنوں کی بھی امام ہے لوگ انسانوں کی امام اور خلیفہ تو بن کے دکھا دیتے ہیں جنوں کو خلیفہ بن کر دکھائیں تو پتہ چلے گا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے اس لئے امام شافع نے بھی اپنے شیر میں یہ بات کہا کہ علی ان حبہ جنہ علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے وسیع مصطفی حقہ خدا کی قسم مصطفی کا وسیع کوئی اگر ہے تو صرف علی بن ابی تالیب علیہ السلام ہے اس کے بعد پھر ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ وسیع مصطفی کون ہوگا امام الانسے والجنہ مصطفی کا وسیع وہی ہوگا جو انسانوں کا بھی امام ہوگا اور جنوں کا بھی امام ہوگا ما خلقت الجنہ والینسہ اللہ لیعبودن ہمیں دو مخلوق خلقی ہے اس کائنات میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ایک ہے انسان اور دوسرے ہے جن انسانوں کے اوپر تو آپ نے زور زبردستی کر کے جیسے بھی کیا اور حاصل کر لیا اپنے خلافت کو جنوں کے اوپر بن کے دکھائیں کوئی بھی روایت بتائیں کہ جنوں کے اوپر انہیں نے کوئی فتوہ دیا ہو جنوں کے مجلسوں میں گئے ہو خطاب کیا ہو نہیں ایسا کہیں کچھ بھی جنہ والا نہیں ملتا یہ ہی ہے کہ جب دو مخلوق ہیں تو ایک مخلوق کے آپ خلیفہ کے سنداز سے جنہ والا بنے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جمعہ کا دن ہے تو آخر میں جمعہ کی کچھ سلسلے سے جو گناہوں سے بچنے کیلئے ہم شب جمعہ میں ایک دعا پڑھتے ہیں جو دعا منصوب ہے مولا متقین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اس میں ان گناہوں کا تذکرہ کیا ہے میرے مولا متقین نے کہ جس کو ہم اور آپ بہت ایزی لیتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں مستجاب ہوتی ہے مولا قنات نے اس کا اشارہ دعا کمیل میں جناب جو منصوب مولا متقین سے انہیں نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اغفر لی الظنوب اللہ تحبس الدعا اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کے سبب سے میری دعائیں حفظ کر دی جاتی ہیں روک دی جاتی ہیں یعنی کہ ہم نے اپنے چھت اپنے سر کے اوپر گناہوں کی چھت بنا لی ہے تو جب تک آپ اگر چھت پچڑنا چاہے تو یا سیڈی کا ذریعہ ہو یا چھت میں کوئی راستہ ہو جانے کا جب چار طرف سے حفظ ہو جائے بند ہو جائے بلکل پیک ہو جائے تو کیسے جا سکتا ہے تو ہم نے اور وہ لوگ جو دعاؤں کے سلسلے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری دعا کیوں نہیں مستجاب ہو رہی ہے تو ہم نے اپنے سروں کے اوپر گناہوں کی چھت بنائی ہے اس چھت کو پہلے توڑنا پڑے گا اللہم اغفر لیا الزنوب اللتی تنزل البلا اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو ماف کر دے جن گناہوں کے سبب سے دعائیں حفظ کر دی جاتی ہیں یعنی دعائیں روک دی جاتی ہیں اللہم اغفر لیا الزنوب اللتی تحبس الدعا کے بعد پھر کہتا اللہم اغفر لیا الزنوب اللتی تنزل البلا اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو ماف کر دے بلاء اللت ہوتی ہے بلاؤں کے نازل ہونے کی وجہ وہ ہے گناہ بہت سے خاص کر کے ابھی کچھ ممالک میں عجیب ٹیپ کا عذاب نزل آ رہا ہے وہ عذاب جو اس سے پہلے دنیا میں جناب بہت سے جگہ کے اوپر دیکھا گیا قوم لوت میں دیکھا گیا قوم نو میں دیکھا گیا اسی طریقے سے اب کچھ لوگ رسول کے جہاں پر دیار مقدس ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہیں وہاں پر کچھ عجیب عجیب ٹیپ کے گناہوں کا سسٹم شروع کیا جا رہا ہے اب جو وہ شروع کریں گے تو پھر عذاب الہی تو جناب آئے گا بہت سے چیزیں جناب بسمار کی ہیں رسول کے اولاد رسول کے جتنے آل رسول کے جتنے خاندان بہت اہم اہم مقدس مقامات کی نشانیوں کو ان اسلام کے دشمنوں نے بلکل بسمار کر کے رکھا ہے اور بنام دین عجیب بات تو یہ ہے دین کو تباہ کر رہے ہیں بنام دین اور لوگ خاموشی کے ساتھ تماشائی بن کے ویٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز کے لئے فتوہ آتا ہے مگر ان کے ان کاموں کے سلسلے میں جناب کوئی فتوہ نہیں آتا اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کے سبب سے تیری نعمتیں جو ہیں وہ عذاب میں بدل جاتی ہیں مثال کے طور پر یہ پیسہ پیسہ جو ہے ایک نعمت ہے مگر اسی پیسے سے کوئی مثال کوئی طور خدا نہ کرتا شراب پینا شروع کرے گناہوں کو مثلا زنا کرنے کا سسٹم شروع کرے وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں سٹیپ کی جو شروع کرے گا تو پہ یہی نعمت ہے پیسہ جو اس کے لئے عذاب بن جائے گی پر ودگار عالم بہت سے ایسی گناہیں جو ہو گئی ہیں مولا کا نعات اس طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ اب بھی ٹائم ہے جب تک آنکھ بن نہیں ہوئی ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے فوراً استغفار کرنے اللہ کی بارگاہ میں اللہم اغفر لی الظنوب اللہ تحبس الدعا اللہم اغفر لی الظنوب اللہ تنزل البلا اللہم اغفر لی الظنوب اللہ تغیر النعم اس کے بعد پھر آپ نے غور فرمایا میرے پاس کیا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر ہم سے کوئی ناراہت ہو جاتا ہے ہمارا بوس ہے تو اس کو عاز غازی کرنے میں کبھی ایک گھنٹہ کبھی ایک دن کبھی ایک میں نہ لگ جاتا ہے یہ بتائیں کہ جب اللہ ناراہت ہو جائے تو اس کو منانے میں کتنا ٹیم لگے گا ایک دن دو دن ایک ہفتہ اس طرح بھی اشارہ مولا متقیان نے کیا یا سری الرضا اے وہ اللہ کے جو سکنڈوں کے سکنڈ میں ہزاروں حصہ سکنڈ کا وہ راضی ہو جاتا ہے سری الرضا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے اب ذرا دیکھیں پرودگار عالم نے کتنا بڑا کرم کر کے رکھا ہے اگر انسان کی ایک دوسرے سے جو حقیقت ہے وہ اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو کوئی ایک دوسرے سے منہ پسند نہیں کرے گا کتہ زبردست میرا رحم الراحمین ہے جو ستار و لیوب ہے جو گناہوں کو اور عیبو کو چھپا کے رکھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اکیلے میں کسی کو اپنے گناہ کا گواہ نہ بناو تاکہ میں مجھے معاف کرنے میں تکلیف نہ ہوں چونکہ اس لیے کہ جب کوئی گواہ بن جاتا ہے تو پھر عدالت آ جاتی ہے سامنے جب کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے تو فرودگار عالم سے اکیلے میں وہ رابطہ کرتا ہے فرودگار عالم اسے معاف کر دیتا ہے لا يملك علا الدعا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائی یہ کہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کر سکیں لا يملك علا الدعا ہمارے پاس صرف دعا ہے جس کے ذریعے سے ہم تیری بارگاہ میں آ سکتے ہیں اور اللہ نے کہا عدعونی تم اس سے دعا مانگو استجب لکم میں تمہارے دعا قبول کروں گا تو پھر دعا بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کے موضوع کو پر گفتو کریں گے مگر تو ایک جملہ صرف بیان کرتا ہوں قرآن مجید نے جب وعدہ کیا ہے دعا کے قبول کرنے کا تو بہت سے دعائیں قبول جلد کیوں نہیں ہوتی ہیں چونکہ بہت سے وجوہات ہوتی ہیں اگر وہ جلد قبول کرنی جائے شاید ہو سکتا ہے اس دعا کو قبول ہونے کے ساتھ سے وہ کفر کے طرف چلا جائے وہ قرور والا بن جائے وہ گھمن والا بن جائے جس لئے پر وہ دیکھا ہے آستے 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 اس چیز کو دیتا ہے تاکہ جیسے کہ بہت سے لوگوں نے اماموں کے پاس جا کر امام سے مانگا کچھ سامان کہا کہ مولا اب اپنے حساب سے دے دیجئے تو مولا نے فوراں منع کیا یہ لفظ مت کہنا کہ اپنے حساب سے دے دیجئے بولو کہ کہ ہمارا حساب کیا ہے ہم تو اوٹوں کی قطار دے دیتے ہیں ہم تو پوری کائنات کے اوپر حکومت کرنے کے لئے انگوٹھی دے دیتے ہیں تو وہ میرا حساب کی بات مت کرو میں تم کو تمہارے لیمٹ کے اعتبار سے جو تمہاری ضرورت ہے جس کو تم برداشت کر سکو خدا نا خاصتہ کفر کے قریب نہ چلے جاؤ گرور کے قریب نہ چلے جاؤ اس کے بعد دعا مانگنے کے سلسلے سے دو ایک چیز آپ کی خدمت میں اس کروں سب سے پہلے یہ ہے کہ چھٹے امام نے اشارت فرمایا ہے کہ دس مرتبہ یا اللہ کہیں کیوں اس لئے کہ چونکہ اس کے اندر میں اسم آزم اسم آزم یعنی پاس ورڈ جب کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ آواز ارش سے ٹکراتی ہے وہاں سے آواز ہتی ہے میرے بندے مانگ لے تجھے کیا مانگنا ہے اور اس کے بعد پھر جو بھی گناہ ہوئے ہیں آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے دلی دل میں ایک مرتبہ وہ ہمارے دلوں کی بات کو سنتا ہے دلی دل میں تمام گناہوں کو اپنے تصور میں لے کر آئے اور پھر کہیں استغفر اللہ ربی وعتو بلے جب یہ استغفار کر لے تو ایک مرتبہ ان نعمتوں کو سوچے جو اللہ نے آپ کو دیکھ کے رکھی ہے صبح سے اٹھنے کے بعد آپ نے اس کا استفادہ کیا استعمال کیا ایک مرتبہ شکر کیا یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں ٹیکس دیا آپ نے اللہ کو ایک شکر زبان صبح سے بات کر رہی ہے آپ نے ہم نے شکر کیا زبان کے لیے کان سننے شکر کیا جس کے پاس نہیں ہے اس کے دل سے پوچھئے جس کے پاس زبان نہیں ہے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے بچھرا بھولنا چاہ رہا ہے مگر وہ بھول نہیں پا رہا سمجھانی پا رہا ہے یہ دماغ جو کام کر رہا ہے ان لوگ سے پوچھے جن کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے دل جن کا صحیح طور کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے بدن کے بہت سے آزا کام نہیں کر رہا ہے آپ کا الحمدللہ سب کچھ سالم ہیں صبح سے آپ نے کتنے مرتبہ شکر ادا کیا تو ایک مرتبہ دعا مانگنے سے پہلے شکر ادا کریں اے اللہ تیرا اس جس کا شکر تو نے خانوادہ دیا اے اللہ تیرا اس شکر تیرے سر کے اوپر چھت دے دی اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے زبان دیا بات کرنے کے لیے پر وہ دیکھا ہے سانس لینے کے لیے تو نے صحیح طور کے اوپر ہمارے لئے آسائش کر دی وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ محبت محمد والے محمد علیہ السلام ہے اس چیزوں کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر اپنی دعا مانگیں دیکھیں دعا کیسے نہیں مستجاب ہوتی ہے الحمدللہ مستجاب ہوگی پھر سے ایک برطبہ ہم جمعہ کے مبارک گات پیش کرتے ہیں جہاں بھی رہیں آباد رہیں شاد رہیں اور جمعہ انشاءاللہ بہتین طریقے سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ سے ہم نے دوسری اور کنٹرین میں دیکھا ہے کہ لوگ جمعہ کے دن قبرستان جاتے ہیں تو اگر ہو سکے تو جمعہ کے دن ذرا قبرستان بھی جائے کرنا ہفتے دن چونکہ جب قبرستان اگر آپ جائیں گے تو بہت سے چیزیں آپ کو اس قبرستان سے درس مل جائے گا کروڑ پتی کھرپتی لوگ آج قبروں کے نیچے سو رہے ہیں یہ ہمارے لئے ایک نصیحت ہے وہ کیا لے کر گیا اور کون کون گیا ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں مثال کے طور کے اوپر آپ کو سمجھنے کیلئے ضرورت ہے جب آپ جمعہ کا صحیح استفادہ کر کے قبرستان تک بھی انشاءاللہ جائیں تو انشاءاللہ آباد رہیں شاد رہیں دعا میں یاد رکیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ